السلام علیکم میری وائیٹی فیملی سب کیسے حمید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میری طرف سے آپ سب کو مراج النبی مبارک ہو مجھے جتنا اس کا علم ہے وہ میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں سیرت النبی کی کتاب پڑھ رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آج میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا مراج النبی کے بارے میں بتاؤں ہو سکتا ہے کافی لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہو لیکن کافی لوگ ہیں جن کو اس کا علم نہیں ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ واقعہ جو ہے کب پیش آیا تھا یہ واقعہ مکی دور کے بالکل آخر میں پیش آیا تھا کچھ یوں ہوا تھا کہ اس رات کو حضرت جبریل علیہ السلام آب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سواری پر سوار کر کے مسجد الحرام مکہ میں خانہ کابا والی مسجد سے لے کر اقصہ فلسطین تک گئے تھے اور جس سواری پہ ان کو بٹھایا گیا تھا اس کا نام براک تھا مسجد اقصہ میں تمام انبیاء کرام جو تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جن کی تداد کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار تھی مجود تھے ان سب کی امامت میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں تک لے کر جایا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت حرون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بوقت ملاقات اسلام کیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کیا اور ان سب نے مرحبہ مرحبہ کہتے ہوئے مبارک بات پیش کی ساتھویں آسمان کے بعد جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سرت منتحہ لے کر جایا گیا تو وہاں پہ ایک بیری کا درگ تھا اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو تھی نا آخری منزل تھے اس سے آگے جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی لہٰذا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے نا وہیں پہ رک گئے تھے آگے کی روحانی جو منازل تھے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے طے فرمائے تھے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ پہنچ گئے تھے وہ کیا منظر ہوگا کتنا حسین منظر ہوگا جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اتنے قریب تھے کہ دو کمانوں کے برابر اس سے کم فاصلہ رہ گیا تھا اور اسی موقع پہ میراج نبی کے موقع پہ پانچ نمازیں جو ہیں وہ فرض کی گئی تھی لیکن حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس کئی بار تشریف لے کر گئے اور انہوں نے ہر بار نمازوں میں کمی کا فرمایا اور ہر بار نمازوں میں کمی ہوتی چلی گئی بلا آخر پانچ نمازیں رہ گئے لیکن ہم اس میں بھی کتاخی کر دیتے ہیں آج کل ہم جو ہے میں بھی یہ کہتی ہوں کہ کام جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا اس میں میں بھی شامل ہوں ہم لوگ کہتے ہیں نماز بعد میں پڑھ لیں گے پہلے کام کر لیں لیکن نہیں پہلے نماز بعد میں پھر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی اور دوزک بھی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درد زیل گناہ گاروں کو اس سال میں دیکھا انہوں نے سود کھوڑ کو دیکھا یہ تیموں کا مال کھانے والوں کو دیکھا زینہ کارزانی کو دیکھا بدزبان کو دیکھا تانے دینے والے بے نمازی میں جو آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے جا رہی ہوں نا وہ یہ ہے کہ لوگ ہم نہ نبی کی سنتوں پہ نہیں چلتے ہم لوگ کو اسلام نہ مرد کو اسلام صرف اس وقت یاد آتا ہے جب چار شادیاں وہ شادی کر لے گا دوسری کرے گا تیسری کرے گا چوتی کہے گا اسلام میں تو یار چار شادیاں جائے ہیں لیکن اس کو بیوی کے جب ذمہ داریاں پوری کرنی پڑیں تب اس کو اسلام کیوں نہیں یاد آتا ماشاءاللہ سے یہ جو بھاٹی گیٹ ہے بہت اچھا ان لوگوں نے سجایا ہوئے میرے خیال سے اس دن ہم لوگ یہ جو ناتیں وغیرہ اور یہ سب لگاتے ہیں ڈیک پہ میرے خیال سے ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑنا چاہیے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑ کے بھیجنا چاہیے یہ ہم لوگ بہت کم کرتے ہیں اس دن ہم لوگ گھومنے کے لئے باہر چلے جاتے ہیں آپ گلی گلی میں جائیں زور زور سے ڈیک لگایا ہے اگر یہی ہم لوگ بیٹھ کے درود پاک پڑیں تو کتنا ہی اچھا ہو جائے ٹھیک ہے آپ لوگ خوشی میں سجاوٹ کرتے ہو سجاتے ہو لیکن ہم لوگ آج کل اسلام سے بہت دور ہیں ہمیں اسلام کی نولیج کچھ گھروں میں ہے کچھ گھروں میں اسلام کی نولیج نہیں ہے لیکن میرے خیال سے ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دینی چاہیے انشاءاللہ میں نے میرے دل میں یہ پکا اور پکتا ارادہ کیا کہ میں اپنی بیٹھ کو اسلام کی نولیج ضرور دوں گی کیونکہ اسلام سب سے پہلے ہے یہ دنیا محض صرف ایک دھوکھا ہے یہاں پہ ہم کچھ تیرے کے لئے ہیں آج ہیں کل نہیں ہیں تو جی انشاءاللہ اگلے اگلا سال ہم لوگ کو دیکھنا نصیب ہو نہ ہو تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ربیل اول کے مہینے میں جو بے اولاد ہیں ان کو صاحبے اولاد کر دیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں جو بے گھر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گھر دے دیں جو جوپ کے لئے پریشان ہیں ان کو اچھی جوپ مل جائے آپ سب لوگ مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملوں گی